ہم کیوں جاتے ہیں پاکستان لیکن میرے بھائی پھر یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب اتنا کیا ہے ہندوستان کے لئے تو پھر تمہارے ساتھ ہی دھوکہ کیوں ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہی دھوکہ کیوں ہوتا ہے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسمیہ دھوکہ ہوتا ہے ہم گجراند میں کٹتے رہے مرتے رہے انسانیت دن توڑتی رہی ماں بہنوں کی عظمت لٹتی رہی مجھے پر نگر جلتے رہا مجھے پر نگر میں ہمارے لوگ بے گر ہو گئے تمام لاشے ہی لاشے چاروں طرف مر گئے اکنات مر گئے منہات لیکن ہم آپس میں اتحاد نہیں لا پائے ہم متحد نہیں ہو پائے اس لیے دھوکہ بن گئی ہے ہماری پہچان اس لیے دھوکہ بن گئی ہے ہماری پہچان پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں پر بھروسہ کیوں کرتے ہو تو مسلمان دوسروں پر بھروسہ کیوں کرتا ہے تو میں پھر ان کو جواب دیتا ہوں کہ مسلمان اس لیے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ یہ درتا ہے انہاریسس اور بزرنگل کے کتوں سے مترمان ڈرتا ہے پی جے پی سے اور اس کی درم دہشت سے کبھی کانگریس کا زندہ اٹھا لیتا ہے کبھی راستے وادی کا زندہ اٹھا لیتا ہے کبھی سماج وادی کا زندہ اٹھا لیتا ہے کبھی بہجن سماج وادی کا زندہ اٹھا لیتا ہے تو کبھی ترمول کانگریس وادی کا زندہ اٹھا لیتا ہے ہم ڈرتے ہیں آپس میں پھر کے برادری کو لے کر لڑتے ہیں سنی بولی وحابی کو لے کر لڑتے ہیں ہمارے اندر اتحاد نہیں اس لیے دوسروں پر بھروسہ کرنا ہماری پہچان بن گئی ہے تو پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان میں آگے کیسے بڑھیں گے جب دھوکہ بھی تمہارے ساتھ تم بھروسہ بھی دوسروں پر کرتے ہو تو ہندوستان کے مسلمان آگے کیسے بڑھیں گے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں اور میں جواب نہیں دیتا یا یہ جواب آپ کا نہیں ہے میں ان کو جواب میرے کانچ بیریشتر آتادو دنو ویسی کا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو چکھاؤں گا متعید کر کے دکھاؤں گا ظالموں کو صدق دلاؤں گا بابری مدید کو پھر سے بناوں گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں نا ایک دکھنے نا ایک دکھنے جناب ناسیل سیدکی شاہے جناب ناسیل سیدکی ہاتھوں میں اب کسی کانگریس کا جھنڈا نہیں یا کسی راستے والی کا جھنڈا نہیں بہوچن سماج والی کا اس کا جھنڈا پکڑا ہوں گا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آجے بڑھا کر دکھاؤں گا